پاک باز انسان کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے قَدْ أَفْلَهَ مَنْ ذَكَّاهَا یا یوں فرمایا قَدْ أَفْلَهَ مَنْ تَذَكَّاهَا کہ وہ انسان کامیاب ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک بنا لیا جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا وہ کامیاب انسان ہے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی ایسا انسان کامیاب ہے اور یہ تذکیہ نفس اپنے آپ کو اپنے نفس کو پاک کیسے بنایا جا سکتے ہیں شریعت اسلامیہ نے چند چیزیں ہمیں بتائی ہیں اگر ان پر ہمارا عمل ہو جائیں تو ہمارا نفس کامیاب نفس بن سکتے ہیں اور ہمارا نفس پاک نفس بن سکتے ہیں اور پاکیزہ نفس بن سکتے ہیں دنیا آخرت کی کامیابی ہم سمیٹ سکتے ہیں وہ اسواب اور وہ اشیاء جو شریعت ہمیں بتاتی ہے ان میں سے پہلی پہلی چیز یہ ہے کہ توحید کو اختیار کیا جائیں اگر ہم اللہ کی وحدانیت کو اختیار کریں گے اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے تو ہمارا نفس پاک بن سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے توحید کی دعوت پیش کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی نمائندیں بختلف علاقوں کی طرف روانہ فرمائے تو ان کو بھی یہی نصیحت کی کہ سب سے پہلے جا کر توحید کی دعوت کو پیش کرنا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کو پیش کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی توحید کی خاطر اپنی وحدانیت کو قیم کرنے کے لیے انبیاء اکرام کو مبوض فرمایا تو اگر ہم اپنے نفس کو پاک بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کی وحدانیت کو ہم اختیار کریں اور شرک سے اشتناب کیا جائیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِلُ لِلْمُشْرِقِينَ کہ مشرقین کے لیے شرک کرنے والوں کے لیے ویل ہے تباہی اور بربادی ہے برباد ہو چکے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں تو توحید کو اختیار کرنے سے انسان کا نفس پاکیزہ بن جاتے ہیں اور شرک کو اختیار کرنے سے انسان کا نفس پلید ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہمیشہ آپ تلاوت کیا کریں آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو آپ کا نفس پاکیزہ بن جائے گا آپ کے نفس کا تسکیہ ہوگا اللہ رب زلجلال علیہ وآلہ کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے اپنے نفس کو پاک بنائیے قرآن کے ذریعے سے جتنا ہم قرآن کو زیادہ پڑھیں گے جتنا قرآن کی زیادہ تلاوت کریں گے جتنا قرآن کو زیادہ سنیں گے تو ہمارا نفس اتنا ہی زیادہ پاکیزہ بنے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ موت کو یاد رکھا کریں جو شخص موت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں وہ کبھی برائی کی طرف نہیں جائے گا کبھی وہ شرک کی طرف نہیں جائے گا کبھی وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا جو شخص ہمیشہ ہمیشہ موت کو یاد رکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکسی رو ذکرہا دیم اللذات کہ موت کو کثرت کے ساتھ تم یاد کیا کرو اس لیے کہ موت کی وجہ سے دنیا اور دنیا کی ساری جو لذتیں ہیں عیش و عشرت ہیں وہ چھوٹ جاتا ہے تو لہٰذا موت کو یاد کرنے سے آپ کا نفس پاک بن سکتا ہے آپ کے نفس کا تذکیہ ہو سکتا ہے اور چوتھی بات شریعت اسلامیہ نے جو ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کریں جو اشس ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اس کا نفس پاک بن جاتا ہے اس کے نفس کا تذکیہ ہو جاتا ہے لئیس شیعن اکرم علی اللہ میند دعا کہ دعا سے بڑھ کر بہتر چیز کائنات میں اور کوئی نہیں ہے اور فرمایا کہ دعا ہر قسم کی خیر کی چابی ہے اب دعا مفتاہ کل خیر ہر خیر کی اور ہر بھلائی کی چابی فرمایا کہ یہ دعا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں آپ کے نفس کا تذکیہ ہوگا اور آپ کا نفس پاک ہوگا اور دنیا آخرت کی کامیابی آپ سمیٹ سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کا جذبہ اور برائی سے نفرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ اس چیز کے اپنے آپ کو عادی بنائیے کہ برائی سے نفرت ہو اور نیکی کرنے کا جذبہ ہماری اندر بہت زیادہ ہو جتنا نیکی کرنے کا جذبہ ہماری اندر زیادہ ہوگا اتنا ہمارے نفس کا تذکیہ ہوگا اور ہمارا نفس پاک بنے گا اور اس کے بعد آخری اصول جو شریعت ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائیے اللہ رب ذوالجلال اے والی کرام فرماتے ہیں یا ایتوہن نفس المطمئنہ نفس دین قسم کے ہیں ایک نفس امارہ ہے جو سرکش نفس ہے اسے نفس امارہ جو خبیز ترین نفس ہے جو سب سے گندہ اور برا نفس ہے وہ نفس امارہ ہیں نفس امارہ کے بعد جو دوسرے درجے کے ہیں وہ نفس اللوامہ ہیں قرآن کریم نے نفس اللوامہ کا ذکر کیا ہے جو برائی کے بعد ہیں پھر وہ ملامت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ نفس پلٹ آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور جو تیسرا درجہ ہے جو تیسرا ہے وہ نفس مطمئنہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتوہن نفس المطمئنہ اے مطمئنہ انسان اے مطمئنہ نفس ارجعی الہ رب کے رب کی طرف لوٹ جائیے اور جنت کی طرف داخل ہو جائیے تو اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائیے تو اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کا نفس نفس مطمئنہ بن جائے تو آپ گناہوں سے اور ہر قسم کی نافرمانی سے آپ پرہیز کریں گے اور آپ ایک متطی پرہیزگار اور پاک باد انسان اپنے آپ کو بنا لیں گے اور اس پاک باد انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اس کے لئے کامیامیوں کا اعلان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کا تذکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم لسائل المسلمین ہمیں اپنے نعمیے موسیقی